بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے سندھ کے بارے میں اور آل سندھ جیگرافی ایڈمنیسٹریشن ہیسٹری آف سندھ اور یہ ہمارا ٹاپک جو ہے ہمارا لیکچر جو ہے بہت ہی امپارٹنٹ ہے چاہے ڈسکرپٹو کوئی ایگزم ہو سی سی کو لے کر یا جو سندھی سبجیکٹ ہے انشی ایش اس کے حوالے سے بھی اور سندھ میں جو بھی ون پیپر ایم سیکوز بیس ٹیسٹیں ہوتے ہیں چاہے وہ سی سی کا اسکرننگ ٹیسٹ اور جو ابھی ہونے والے ہیں سندھ کے اندر ٹی او اور ایم او کے ٹیسٹ وہاں آئم شور یہاں سے سوال آ سکتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے آونٹو انفرم یو کہ جو ہمارا آج یعنی بائیس ماہ کو شروع ہو رہا تھا بیچ نیو آن لائن سیشن کا اس کو ہم نے جو ہیں تھوڑا پیچھے کر دیا اس کا ہم نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم شروع کریں گے پانچ جون کو ٹھیک ہے سندھ کے بارے میں سندھ نون ایس بابل اسلام دا گیٹوے آف اسلام بڑے صغیر کے اندر جو اسلام انٹر ہوا داخل ہوا اگر ہم بات کریں جیوگرافی کے بارے میں یہاں پر میں نے کوئی میپ نہیں بنایا کیونکہ جگہ کچھ اس پیس کم تھا اس کے لیے اوورال جو ایریا ہے سندھ کا ایریا لینڈ ایریا ایک ہزار ایک ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو چودہ اسکار کلومیٹر جو ہم وہ ایریا ہے اور یاد کیجئے گا یہ سندھ کا تیسرا بڑا صوبہ ہے انٹرمس آف ایریا پاکستان کا پاکستان کا جو ہیں تیسرا بڑا صوبہ ہے سندھ ایریا وائز میں اور اگر ہم بات کریں انٹرمس آف پاپلیشن تو سر سے بڑا پنجاب ہے اور سکن پر ہے سندھ کیرثر ماؤنٹین رینج جو ویسٹن پارٹ سندھ کا وہاں پر لوکٹیڈ ہے کیرثر ماؤنٹین اور یہ باؤنڈری بناتا ہے بیٹوین سندھ اینڈ بلوچستان اور اس کا ہائیسٹ پی کے زردک زردک دہ ہائیسٹ پیک آف کییتھر ماؤنٹین اور یہ ہے خوزدار دسٹرک آف بلوچستان اور یہ اس کے علاوہ گورک ہل پڑا مشہور ہے دادو زلے میں ہے نون ایز دا مری آف سندھ بہت ہی کمال کا علاقہ ہے یہ لیکن اس کو کافی گورنمنٹ نے نظر انداز کیا ہے ورنہ یہ بہت ہی سٹرانگ بہت ہی ٹورزم کے حوالے سے ایک سائٹ ہے گورک ہل اس کے بعد کتے کا قبر گریو آف ڈاگ دو اور جو ہیں پیکس ہیں سندھ کے اندر کیتھر ماؤنٹین کے اور یہاں پر واقعی قبر ہے کتے کا اس کے بعد یہاں پر ہے کارونجھر ماؤنٹین اور کارونجھر ہلز بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے تھر پارکر میں یہ کارونجھر جب وہاں کوئی بارش ہو جائیں تو پھر دیکھیں وہاں پر ماہولہ بہت ہی امیزن زبردرست یہ کوئی ساؤت ایسٹن سائیڈ سندھ کا کارونجھر انڈس ریور انڈس درائے سندھ بھی کہا جاتا ہے تبت چائنا اس کے بعد انڈین اکیپائیڈ کشمیر جی بی کیا پی کے پنجاب اور سندھ کے اندر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انڈس ریور پر درائے سندھ پر کتنے بیراجز ہیں سندھ میں یہ سوال بہت پوچھتے ہیں اور دو ٹائپ کے ذریعے listen now اگر سوال یہ آتا ہے کیوں ایم او کے اندر یا کسی اور ایگزیمی سندھ کے اندر کہ درائے سندھ انڈس پر کتنے بیراجز ہیں تو چھے بیراجز یہاں پر ہیں چھے یہاں سکس بیراجز بیلٹ آن دی انڈس ریور تین پنجاب میں ہیں تین سندھ میں ہیں پنجاب میں جناح چشما تنسا بیراج سندھ میں گڑو سکھر اور کوٹڑی بیراجز تو اور آل انڈس پر ہیں چھے بیراجز اگر سوال آ جائے کہ انڈس ریور کے اوپر سندھ میں کتنے بیراجز ہیں تو پھر تین ہم کہیں گے سندھ میں انڈس پر ہیں تین بیراجز اور سکھر جو ہے اولڈس بیراجی پانکستان کے اندر ٹھیک ہے اور آخر جو بیراج ہے وہ ہے کوٹڑی آرسکارڈ گولا محمد بیراج اچھا اس کے بعد ہے نارا کنال نارا کنال نکلتا ہے سکھر بیراج سے دہ لانگسٹ کنال آف پاکستان نارا منچر لیک ظلہ پہلے دادو میں تھا اب دادو کو توڑ کر بنائے گیا جنگ شروع تو دونوں میں ہے دادو میں بھی اور سمہاو ایڈزارشن جنگ شروع دستٹ منچر دہ لارجسٹ لیک آف پاکستان منچر لیک کین جھر لیک تھٹا میں ہے ہلے جی لیک تھٹا میں ہے یہ نون ایز دا پیراڈائیز فار برڈز اور یہ ہے شکور لیک یہ سب پہلے آ چکا ہے سی سی کے اس تیسٹ میں شکور لیک بارڈر بیٹوین پاکستان اور انڈیا سندھ اینڈ گجرات رناف کچھ میں لوکیٹیڈ ہے شکور لیک سندھ اور گجرات بدین ظلہ لگتا ہے یہاں پر ہمارا اور وہاں پر جو ہیں گجرات رناف کچھ ہے پرم انڈین سائز تھر ڈیزرٹ سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے پاکستان کا تھر ڈیزرٹ یہ ایسٹن پارٹسندھ کا لیکن جو کچھ حصہ ہے تھر ڈیزرٹ کا ان خیر پر تو وہاں کبھی کبھی اس کو کرتے ہیں نارا ڈیزرٹ نارا ازار سو پارٹ آف تھر ڈیزرٹ ایکچلی اس کے بعد چلتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف سندھ انتظامی دھانچہ کس طرح کا دیوین سندھ میں سیونڈ ڈیوینڈز ہیں کتنے ہیں سیونڈ ڈیوینڈز اور یہاں پر ہیں تھارٹی تیس گسٹنز ٹھیکن اور یہاں پر جو سیڈز ہیں اینے کے لیے فار نیشنل اسیمبلی وہ ہے سیونٹی فائیو سیونٹی فائیو ریمیمبر سکسٹی ون ہیں جنرل سیڈز اور جو چودہ ہیں ریزرٹ فار ومن سیونٹی فائیو اور سوبہ اسیمبلی کے اندر ہیں ون سکسٹی ایٹ سیڈز سندھ کے گورنر کونے سندھ کا کامران تیسوری اور سی ایم چیف منسٹر سید مراد علی شاہ اور یہ پانچ سندھ کے بڑے شہریں چلتے ہیں جو ہیں بڑے سٹیز ہیں کراچی دہ لارگیسٹ سٹی آف پاکستان آل سو آف سندھ سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان تقریباً ڈپین کرتا ہے کراچی کے اوپر جو فنانشل حب جو اکنامک انڈسٹریز ہوں ایکٹوٹیز ہوں وہ سارے یہاں پر ہیں کراچی کے اندر سب سے بڑا سی پورٹ کراچی بڑا ائرپورٹ حب آف پی آئی کراچی ٹھیکن آپ کراچی کو بند کریں گے کچھ ایک دو دن کے لیے تو پورا پاکستان بیٹ جائے گا اور کراچی میں نہ کوئی آپ کو ملے گا اچھا سسٹم ٹرانسپورٹیشن کا نہ وہاں کے سڑکے ہیں ٹوٹے فوٹے سڑکے ہیں گٹر نالیاں کوئی بھی وہاں چیز آگنائز وے میں نہیں ہے اور پیس تو وہاں پر یہ ہی نہیں آپ اگر دن بہ دن دوپر کو دن چائے پیئیں گے روڈ سائیڈ میں تو وہاں لے کر آئے گا پسٹل ہوئے مبال دو مجھے تو سنیچنگ رابری سریاں وہاں پر ہو رہا ہے اور کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا کراچی میں بڑا یہ کراچی سر سے بڑا شہر ہے سنکاوی اور پاکستان کا بھی سنکا دوسرا شہر بڑا ہیدر آباد تیسرا سکھر چوتھا لارتانہ پانچوان نوابشا historical background of history Arabs اگر ہم بات کریں انڈس ویلی کے بارے میں انڈس ویلی بڑا تحضیب ہے انڈس ویلی کا مون جو دڑو ہڑا پا ٹھیک ہے یہ کوئی چھبیس سو بی سی میں ڈیولپ ہوا انڈس ویلی اور 2300 بی سی سے لے کر سترہ سو بی سی that is known as the golden peak of golden age of انڈس ویلی the peak of انڈس ویلی اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقلیب ان کوئی بارہ تیرہ سو بی سی میں پھر یہ جو ہیں اس کی تباہی ہوئی ہے برحال بڑی history ہے rich تو اس کے بعد یہاں پر کیا ہے کہ 712 میں the Arabs can't call sindh یا کیجئے گا محمد بن قاسم came to sindh he can't call sindh by defeating raja ڈاہر i have the belt of a road a road is old name of rohdi سکھر سنا ہوگا side میں rohdi ہے بیچ میں ہے انڈس ریور تو rohdi میں اس کو مرا گیا تھا raja ڈاہر کو اور یا کیجئے گا یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے کہ کتنے منجنک تھے عربوں کے پاس cutupples کرتے ہیں ان کو وہ تھے پانچ پانچ تھے منجنک پانچ تھے cutupples five کیا ہوتے cutupples یہ آپ نے دیکھا ہے movie کونسا یار میں نام بھول گیا اس کا indian movie میں بہت کم دیکھتا ہوں باہو بلی میں very good یاد آ گیا تو وہاں پہ use کرتے ہیں like silen shot کے ذریعے اس کو ٹھیک ہے نا وہ پانچ لے کر رہے تھے یہاں پر عرب اور اس کے بعد یہاں پر ہے sumra dynasty sumra dynasty یاد کیجئے گا حسن کے در sumra اور اس وقت تھا حسن کا keypidersity thar اور عمر پہل پہل پہلہ حکمران سمرا وہ تھا خفیف لاث آخری تھا حمیر یاد کیجئے گا پہلہ حکمران سمرا خفیف لاث حمیر اس کے بعد یہاں پر آئے سما ڈینسٹی سما کے دوران تھٹا جو تھا سنو کا تھا کہ پہلے اس وقت یاد کیجئے گا جام اونر مشہور ہے جام اونر دا فاؤنڈر آف سما ڈینسٹی انشند اس کا ریل نام تھا جام فیروز دین جام فیروز جام فیروز دین جام اونر اور آخری تھا جام فیروز دو جام فیروز سیکنڈ اس کے بعد یہاں پر آئے کلھوڑا ڈینسٹی کلھوڑا آرسو کار سمی اباسی یار یار محمد کلھوڑو اور آخری تھا ان کا حکومران عبدالنبی اور یاد کیجئے گا دورن کلھوڑا خداباد جو بڑا مشہور بنا ہوا ہے وہاں خداباد گرین ماسک ان دادو میرے ظلے میں وہ خداباد بھی تھا اس کے پر یہ ٹرانسفر ہوا ہدر آباد میں دورن کلھوڑا ڈینسٹی ٹھیکن اس کے بعد یہاں پر آئے ٹالپور آفٹر کلھوڑاز کون یہاں پر آئے ٹالپور آئے ٹالپور ڈینسٹی میر ڈینسٹی میر فتح ڈینسٹی 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 پہلا تھا یہ اور آخری تھا میر نصیر ڈینسٹی ٹالپور ٹھیکن بیٹلز ہیں یہ دو جنگیں ہیں بیٹلاف میانی بڑا مشہور بیٹلاف میانی سندھی میں میانی جی جنگ فٹ آن سیونٹین فروری 1843 سندھ آس کنکول بی ڈینسٹی ڈینسٹی ٹالپور آر میر بیٹلز نے انگریز نے ایس انڈیا کمپنی شکس دیا تھا ٹالپور آنکو اسے دو بیٹل تھے سیونٹین فروری 1843 کو بیٹلاف میانی جرنل کمانڈر آف آف آیس انڈیا کمپنی میر نصیر کھان ٹالپور میر نصیر کھان ٹالپور اور دوسرا یہ ڈیسائسی بیٹل یہ ہوا تھا یہ والا بیٹلاف دھبو بیٹلاف دھبی بیٹلاف دھبو آرسو بیٹلاف ہیدر آباد بیٹلاف ہیدر آباد بیٹلاف دھبی یا دھبو بات ایک ہی ہے آن ٹونٹی فور مارچ ٹونٹی فور مارچ ایٹین فورٹی ایٹین فورٹی پہلے تھا بیٹلاف میانی پھر ہوا جو ہیں بیٹلاف دھبو چوبیس مارچ اٹھارہ سو ایٹین فورٹی تھری کو اور یہ چارلز نپیر وہی تھا جرنل میر شیر محمد خان ٹالپر میر شیر محمد خان ٹالپر نون ایز تائگر آف سندھ شیر سندھ اور اس کے علاوہ ہوش محمد شیدی مرویس مرویس سندھ نریس بڑا مشہور سلوگان ایک نارا ہے یہ شید ہوئی تھے دونوں اور یہ سوال بہت آ چکے ہیں سندھ کے اندر یہاں پر یونسکو ہریٹیج سائٹس دنیا میں ڈیفرن تاریخی جگہ ہیں جو ان کے لئے فنڈز ملتے ہیں فرام یونسکو ٹھیکن تو یہ ہے مونجو دڑو انیس سو اسی میں نائنٹین ایٹی میں ایٹ واز میڈ ایز پارٹ آف یونسکو وارڈ ہریٹیج سائٹس مونجو دڑو دی سنٹر آف انڈس ویلی اس کے بعد مکلی گریویار مکلی جو ہیلز بنے بڑے مشہور ہیں مکلی کے قبرستان انیس سو اکاسی ایٹی ون میں آف نائنٹین ایٹی میں کیا ہوا تھا مونجو دڑو اور ایٹی ون میں مکلی قبرستان ٹھیک ہے یہ کچھ انفرمیشن ہے جب کوئی لازمی یاد کرنا چاہیے یہ سندر میں جبھی ٹیسٹ ایکزمس ہوتے ہیں تو وہاں یہ سوال پوچھتے ہیں چاہے ون پیپر ہو کوئی بھی ہو ہم سیشن کو شروع کر رہے ہیں پانچ جون ہمیں جائن کیجئے جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ